نگر پنچائد پاک بڑا کے ادھکش پت کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے محمد یاقوب دیش کی آدھی آبادی پر بھی اپنی چھاپ چھوڑتی دکھائی دی رہے ہیں محمد یاقوب کا یہ کہنا ہے کہ دیش کی آدھی آبادی کو برابری کا پورا حق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نگر پنچائد پاک بڑا کا چناؤ جیتنے کے بعد میں پاک بڑا کی بہن بیچیوں کو ان کا سمان دلانے کا کام کروں اسی ہو دیششے کو لے کر پاک بڑا میں ایک جلسے کا آیوجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں مہلاؤں نے پرتبھاگ کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ایک دوسرے سی شیئر بھی کیا سوموار کو پاک بڑا کے کیلسہ روڈ اس سے تیک شادی ہال میں مہلاؤں کی جن جاگرکتا کو لے کر ایک جاگرکتا کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کو لے کر منج کے مادیم سے مہلاؤں کو جاگرک کیا گیا نیجے شادی ہال میں آیوجت کارکرم میں ہزاروں کے سنکھیا میں موجود رہیں مہلاؤں دوارہ اپنی حقوق کے بارے میں جانا گیا اور ادھونک شکرہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنے پر روشنی ڈالی گئی بہت کچھ سنا ہے ماں کے لیے باپ مطلب اس طرح سے رہنا چاہیے ہمیں ہمارے بارے بھی بتایا ہے فیملی کے بارے میں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا ہے اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم سے خانی چاہیے دینی تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ دینی اسلامہ تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ علم دین کو حاصل کریں دنیاوی تعلیم بعد میں پہلے دینی تعلیم کو سیکھیں اس کے بعد دنیاوی اور دونوں اگر دنیا میں رہنا ہے تو دونوں سیکھنے کے لیے ضروری ہے بہت ہم جس معاصرے سے تعلق اکتے ہیں وہ ہے ہمارا اسلام تو اس لیے ہم نے یہی سب کو سیکھا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کیا سمجھاتا ہے اپنے ماں باپوں کو کیسی عزت و اعترام کرنا چاہیے یہ سب کو بتایا گیا اور انشاءاللہ عمل کی کوشش رہے گی آگے محلاؤں کے لیے آئیوجت اس جن جاگروکتا کارکرم میں عالماؤں دوارا نماز کی پابندی پر زور دیا گیا تو وہیں اپنے بڑوں کے پرتی اور اپنے پریوار کے پرتی ہمیں کس طرح کا ویوار رکھنا ہے اس بندو پر بھی محلاؤں کو جاگروک کیا گیا نگر پنچائت ادھاکشپت کے لیے چناوی میدان میں تال ٹھوک رہے محمد یاکوب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی ان بہن بیٹیوں کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے انہوں نے چناوی میدان میں تال ٹھوکی ہے جلسوں کے مادیم سے چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھاؤں کے مادیم سے میں اپنی بہن بیٹیوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہوں انہوں کی پوری ٹیم مستحدی کے ساتھ جنتا کو جاگروک کر رہی ہے ادیشہ صرف یہی ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں شکشا کے چھتر میں اور روزگار کے چھتر میں آگے بڑھیں اور اپنے پریوار کا نام روشن کریں میں محمد یاکوب آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں اس پاک بڑھا نگر پنچایت کی عوام کی خدمت میں میں نے ایک جنسوا نہیں بلکہ ایک استماع کا پروگرام رکھا ہے اور اس طمعے میں مہلاو کے لیے وہ استماع رکھا گیا جس سے کہ ہماری پاک بڑھے کی عوام کو ہماری جو اس دیش کی آدھی آوادی ہے جو مہلا ہے ان کے لیے ہمیں جاگرک کرنا ہے کہ کس طریقے سے ان کو اپنے فیملی میں اچھے طریقے سے بیوار میں ایک اچھی لینگویج ہر طریقے سے اپنی فیملی کو ہم کیسے چلائیں اور ہمارے بچے پڑھے لکھیں اور آگے بڑھیں اس کے لیے ہمیں سمجھانے کا ہم نے کام کیا ہے اس منج سے میں یہ میسید دینا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نگر پنچات پاک بڑھا سے میں چیئرمنٹ پت پر تیاسی ہوں ابھی تک ماہلاو کے لیے بکر گزار ہیں بیٹیوں سے کیا کہنا چاہتا ہوں بہن بیٹیوں سے خاص طور سے میں سرو سے اپیل کرتا چلا آ رہا ہوں اور ان کے لیے میں نے کام بھی کرنی کوشش کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ماہ بہن بیٹی ہیں آگے بڑھیں پڑھے لکھیں ان کا اجول وویس سے بنیں جس سے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ جو دوسرا گھر ہے جیسے ماہ باپ کے گھر پہلے رہتی ہیں اس کو بھی بہت اچھے ماحول میں تبدیل کریں اور جب اپنے مائکے سے سسرال جائیں تو سسرال جا کر کے ایک اچھا ماحول بنائیں سب کو پیار دیں اچھے طریقے سے اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں میں اگر جیت حاصل ہوتی ہے تو انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ مہلاؤں کو پہلی پرائیٹی پر رکھا جائے ان کی ہر سبیدہ کا خیال لکھا جائے جو ان کی سمسیاں ہیں ان کو نستان کر جائے اور نستان اس طرح سے کر جائے کہ انہیں گھر سے باہر نہ نکلائے وہ ان کے گھر جا کر کے ہم ان کی سمسیاں کا سمادھان کریں